جی سامین آداب میں عرفان عارف وقت سے دس منٹ لیٹ ہو گیا ہوں جگہ تلاش کر رہا تھا کہ جہاں نیٹ ورک ٹھیک ہو تو بہرحال ہر جگہ یہی حال تھا جو یہاں سے رہے گا اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو یا جی تو سب سے پہلے میں آپ ہی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا نیازشاہ بخاری صاحب اس لیے کہ یہ سب کچھ آپ کی وساطت سے ہی ہو رہا ہے اچھا لگا تو میں بات کر رہا تھا کہ میں دو چار جگہ گھوما یہ جو دس منٹ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے میں دوری دس منٹ کی دوری جو محسوس کر رہے ہیں اس کا ریزن اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نیٹ ورک یعنی سگنل پوائنٹ جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا کہ کہیں اچھا سا کوئی مقام ملے جہاں بیٹھوں بہرحال آپ کے روبروں ہوں عرفان عارف پونچ سے اصل نام عرفان علی کلمی نام عرفان عارف پونچ سے تعلق رکھتا ہوں اور نیازشاہ بخاری کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپ ڈیٹ چینل سے اپنے دوستوں عدیبوں شائروں سکولرز کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکوں کچھ اپنی کچھ ان کی سن پاؤں تو مجھے یقین ہے کہ میری آواز بھی بہتر آ رہی ہوگی موت چینل تو میں سید توکیر شاہ صاحب جھوڑ چکے ہیں تو بہرحال یہ سلسلہ ایک کے کر کے جھوڑتا رہے گا پرتیما صاحبہ جھوڑ چکی ہیں اب بات شروع کروں تو بہتر ہے میں نے جب بات کی تو نیاز صاحب نے کہا کہ آپ کو جو جی چاہے وہ کہیں میں نے کہا کوئی ایک ٹارگیٹ بتا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے پنچ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں علمی عدبی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور بس موقع کی تلاش آج آپ کے سامنے پنچ کے بارے میں میں بہت کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی ہمیں فخر محسوس ہے کہ یہ پنچ وہ سرزمین ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تہذیبی تمدنی تاریخی معاشی علمی عدبی سیاسی تمام تر رنگینیوں سے جو ہے مالا مال ہے اس میں کوہسار بھی ہیں اس میں میدان بھی ہیں اس میں جنگلات بھی ہیں اس میں باغات بھی ہیں دریا بھی ہیں وادیاں بھی ہیں گو کہ یہاں کا قدرتی جو منظر ہے وہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے میرے دوست عبدالحمید راتھر اور بٹو وہ بھی جھوٹ چکے ہیں میرے بہت ہی قریبی دوستوں میں ایک ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا میرے پڑوسی بھی ہیں اور بچپن سے ہم ایک ساتھ کھیلتے ہستے زندگی کے دکھ سکھ جو ہے باڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں بہرحال جب بھی میں ایسے دوستوں کا نام لیتا ہوں تو نا جانے آنکھ کیوں بر جاتی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا پنچ جو ہے یہ علمی عدبی گہوارہ تو ہے یہاں حسین مناظر بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں آباد ہیں وہ کئی نسلوں کے لوگ ہیں یہاں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور کمال کی یہ بات ہے کہ اس کے باوجود یہاں فرقہ وارانہ ایسا ماحول نہیں پنپ پایا ہے یہ ہماری ایکتہ کی بات ہے اور یہاں پروان چڑھنے والا عدب جو ہے وہ بھی سیکل روایات کا پازدار ہے یہاں بہت سے ایریشیوں نے منیوں نے صوفیوں نے عالموں نے پندتوں نے عدیبوں نے شائروں نے سکولرز نے ہم نے آپ نے جنم لیا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کچھ ہمارے بزرگوں نے بھی جن میں سے میں کہوں گا کہ چراغ حسن حسرت ہیں تحسین جعفری صاحب ہیں میں آگے نام بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابھی میں نے پچھلے دن ایک لائیو کیا تھا تو اس میں کچھ نام رہ گئے تھے تقسیم وطن سے پہلے کہ جو کچھ لوگ ہیں آج ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں انہوں نے کچھ آوازیں دی کہ جناب یہ لوگ بھی تھے یہ بھی تھے تو ان میں ایک نام جو تحسین جعفری صاحب کا ہے میں ان کے حوالے سے بات کروں وہ رہ گیا تھا تو جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں ہم کرشن چندر کی بات کرتے ہیں تھاکر پنچی کی بات کرتے ہیں جانات رفیق جو خود کرشن چندر کے استاد رہے ہیں اس کے بہت سیاسی شخصی جو آج کی تاریخ میں بھی لکھ رہی ہیں سنا رہی ہیں نام کئی ہوں گے رہ جاؤں گا تو پھر سے وہی بات ہے کہ پھر مناتے مناتے عمر لگ جاتی ہے جن میں سے ایک موتبر نام میں کہوں گا اس وقت ہمیں سن رہے ہیں موتشی مہت شام صاحب ہیں جدید شائری کر رہے ہیں انظر نامیں پہ اُبر رہے ہیں لیاکت جعفری ہیں انور خان ہیں کیڈی مینی صاحب ہیں سجاد پنچی صاحب ہیں نوجوان نسل تو بہت زیادہ ہیں میرے کلیگ ہیں میں کس کس کا نام لوں گا بہرحال ابھی پچھلے دنوں میں کچھ کتابیں تلاش کر رہا تھا تو یہ دیکھئے یہ ایک کتاب جو مجھے میسر ہوئی یہ زندگی کا سفر نو کہانیوں کا چھوٹا سا مجموعہ موتشی صاحب کا یہ بھی پنچ کے ہیں اور دینا نات رفیق کے خاندان سے تعلق ہے نے ہاتھ میں کچھ وہ چیزیں لے کے آیا جیسے یہ ہمارے یہاں مصنف گزرے ہیں خواجہ محمد دین بانڈے صاحب ان کے بانڈے بانڈے فیملی سے ہمارے اچھے تعلق ہیں شمیم بانڈے صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے دوست ہیں اسی طرح ان کتابوں کا میں اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ ان میں ہمیں بہت اسی طرح یہ ایک شرازہ نکلا ہے جس میں ہمارے کچھ پنچ کے لوگ ہیں جمہو کشمیر کے ہیں اسی طرح ایک کتاب یہ کیڈی مینی صاحب کی ہے دا بیٹل آف کشمیر کمپلیٹ ہسٹری آف پنچ یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے میرے پاس کچھ یہ پرانے نسکے ہیں ڈاکٹر بی کے شاستری صاحب ہیں انہوں نے کشمیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ کشمیر احمد اسی طرح یہ تو بہرحال ہر گھر میں ہونی چاہیے جو ہمارے پنچ سے تعلق رکھتے ہیں تاریخ اقوام پنچ یعنی محمد دین فوق صاحب کی بہت ساتھ یہی تاریخ اقوام پنچ محمد دین فوق کا نیا آڈیشن ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے یہ راج ترنگنی ہے راج ترنگنی ظاہر سی بات ہے کلہن کی لکھی ہوئی اس کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں انگلش میں بھی ہوا ہے اردو میں بھی ہوا ہے سنسکرپت اصل تھی تو بہرحال یہ اس لیے آپ کے سامنے لائے ہوں کیونکہ ہمیں فقر ہے کہ ہم اس ریاست کے زلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنا ماضی بڑا تابناغ رکھتی ہے اور آج حال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں اس کے علاوہ عدبیات پنچ کے نام سے ایک کتاب کی گئی ہے شبنم قیم صاحب ہے بٹ میں اس وقت پنچ تو وہ سب جمعوم ہیں عدبیات پیر پنجال کے نام سے بنارس سے ہمارے تحریک بقائے اردو کے سینئر نائب صدر جو ہیں جاوید انور صاحب انہوں نے ترتیب دی ہے اس میں بھی ہمارے پنچ کے بہت سے لوگ ہیں تو یہ جو نام میں گنا رہا تھا چاہے یہ ہمارے مصنیب انہوں نے تاریخ لکھی نائی سی ڈاٹ پہ جائیں گے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی میں ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا کہ ہمارا کب کیا کیا ہوا ہے بہرحال جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا رقبہ ہے وہ کتنا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آنے والا وقت جو آ رہا آدھا میں نے کہا بولنے سے پہلے تھوڑا سا اپ ڈیٹ بھی ہونا چاہیے رقبہ وہاں جو دکھایا گیا ہے وہ ایک ہزار چھے سو چھے سو چھے سو سکیر کلومیٹر بتایا ہے پاپولیشن ہماری جو ہماری آبادی ہے وہ چار لاکھ چھے تر ہزار آٹھ سو پینتیس کے قریب بتائی گئی ہے لٹریسی ریٹ ہمارا بہت اچھا ہے یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ریاست میں ہیں جہاں کا لٹریسی ریٹ اتنا اچھا ہے سکسٹی سکس یعنی چھاسٹ بہت ہوتا ہے بلاک ہمارے گیارہ ہیارہ 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 اور اور مونسپلٹیز جو ہاں ہماری ان میں دو ہیں تو یہ تمام تر چیزیں میں نہ کہتا لیکن یہ جو ہمارا پیڈامیٹک جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے ہماری کا کوویڈ نائنٹین جو ہے یعنی کرونا وائرس سے ہم کس حد تک متاثر ہوئے ہیں لیکن مبارک بات ہم اپنی ایڈنسٹریشن کو دیں گے کہ یہاں مصبت کوئی بھی یعنی ہم کہیں گے کہ ہم نے بہت احتیاط برتی ہے ہماری ایڈنسٹریشن نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے خاص کر کہ ہمارے نوجوان نے اس میں بھر چڑھ کر تعاون پیش کیا ہے نوجوان ہی ہماری آئندہ ہم کہیں گے کہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے نوجوان اگر سمجھدار نہ ہو تو یقینا قوم تباہ ہو سکتی ہے بہت سے ایسے سیڈنی فلیر انہوں نے ایک کول کہا تھا کہ کسی بھی قوم کا یہ دیکھو کہ اس کے پاس کلے کتنے ہیں یہ دیکھو کہ اس کے پاس پڑے لکھے کتنے لوگ ہیں تو یہ چیزیں ہیں آج ہمارا یود پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پازیٹیو کیسز نہیں ہیں ورنہ کرونا وائرس سے پوری دنیا جو ہے اس وقت متاثر ہوئی ہے بہت برا حال ہے رونا رویا جا رہا ہے کب ہم بہال ہوں گے ان تمام تر چیزوں کے پیچھے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم آپ کی طرح سٹوڈنٹ تھے کیونکہ کوئی سٹوڈنٹ بھی یہ سنیں گے تو میں نے کچھ چیزیں لکھنی چاہیی دی تو پنچ کے حوالے سے میں نے لکھا تھا تو اس وقت کیونکہ میں نے کہا نا جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں یا کچھ اسی بات ہے دوستو کہ پنچ کے بارے میں ہم جتنا لکھیں گے وہ پھر بھی کم رہ جاتا ہے لیکن یہ جب میں نے مضمون لکھا تھا اس میں یہ شیئر میں نے کوٹ کیا تھا تو جس کی وجہ سے مجھے بہت لوگوں نے خواز آ تھا کہ خطہ پنچ کو کشمیر کے عارض کا ہم ہندوستانی ہیں ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اپنے وطن سے نصف ایمان کہلاتی ہے ہمارا یہ جو پنچ ہے تین جانب سے سرحدوں سے گھیرا ہوا ہے اور کتنا کچھ اگر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جو میں باتیں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد وہ بڑی سچی ہیں لیکن کڑوی بھی ہیں پنچ ہم نے بہت تعریف کر لی یہاں کے باغ کے مناظر یہاں کے صحت افضہ مقامات یہاں کا کلچر یہاں کی تہذیب یہاں کی ثقافت بہت کچھ لیکن پھر بھی انکہا بھی بہت کچھ رہ جاتا ہے اس وسیع اور عیز جو پہاڑوں سے گیری ہوئی ہماری یہ سرزمین ہے ظاہر سی بات ہے بہت سے ریشیوں منیوں نے یا عدیبوں شاعروں نے اگر جنم لیا ہے تو یہاں کچھ دانشور شاعر حکیم فلسفی بھی رہے ہیں اور راجاؤں مہاراجاؤں نے یہاں کچھ وقت بھی گزارا ہے یہاں رہ کے کچھ حکومتیں بھی ہوئی ہیں یہ تمام تر چیزیں میں جو کتابیں دکھا رہا تھا ہمارا پنچ کا جو ذکر ہے بہت سی کتابوں میں ملتا ہے دکھائیں اس کے علاوہ پنچ کا ذکر جو ہے راج ترنگنی کے علاوہ گلاب نامہ میں ملے گا تاریخ فرشتہ میں ملے گا تبقات کہ آریز کا تل کہاں ہے تو یہ ساری چیزیں بہت دور تک جا کے آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی یہ وہ پنچ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنا ہی نہیں تھا ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے 1971 میں آپ دیکھ لیجئے راجوری ہم سے الگ ہو گیا اور 65 اور 47 کے آس پاس ہم سے ہماری کچھ تحصیلیں چلی گئیں جس میں بھاگ اور صدونتی تھی یعنی نصف پنچ ہمارا آگے پیچھے ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو بھی آج ہمارے پاس بچا ہے ہمیں اس میں بہت کچھ ہے یعنی کہ یہی پنچ جہاں سے ہم آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ لوگوں نے کہنا بھی ہے بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے لیکن جس کی طرف میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور ان کی طرف پھینکے ہیں گل بل کے سمر بھی کچھ تو یوت ہے یہ سب کچھ ابھی کر دکھائے گی یہی باتیں جو ہم کہہ رہے تھے ابھی ہمارے پڑوس میں یعنی تاریخی مقام بنا ہے چکاندہ بھاگ وہاں سے راولہ کور تک یعنی پونج سے راولہ کور تک گالبن جو مجھے یاد ہے کہیں میں نے تاریخ لکھنے کی کوشش کی تھی یہ چھے جون دوہزار تیرہ اب مجھے مل نہیں رہا ہے چھے جون دوہزار تیرہ کے آس پاس جو ہے یہ ہماری یہاں سے بس سرویس جو ہے شروع ہوئی تھی بہار تو یہ جو رابطے پھر سے بحال ہوئے ہم ایک تھے عرصہ دراز تک ہم کٹے رہے ہمارا کلچر تحذیب ثقافت ایک تھی یہ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا یوت بہت سی چیزیں ابھی یہ تمام کتاب ہیں میں اس لیے ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھی ان کو پڑھیں گے پڑھنا بھی چاہیے جب تک ہماری نوجوان نسل اپنے تاریخ سے نہیں جڑے گی ہمارے کلچر ثقافت احسی تمدن سے نہیں جڑے گی وہ آئندہ کے لیے لاعہ عمل چتہ کرے گی اس میں بہت سی چیزیں وہ کھو دے گی تو میں چاہوں گا کہ بہت اہم حصہ ہے ملک کا جی ہاں آج بھی ملک کی حفاظت میں ہمارے جب لائپ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ جب مو کشمیر کے سرحدی علاقہ پنچ سے بول رہا ہوں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سرحدی علاقہ کیوں کہتے ہوں میں کہا اس لیے کہ یہاں ہم نے تعلیم کیسے حاصل کی ہے یہ ہمی نیٹورک بیچ میں گائب ہو رہا ہے بہرحال تو میں کہہ تھا کہ پنچ میں رہ کے ہم نے پنچ یعنی پنچ میں جب بھی باہر گیا ہوں اپنے دوستوں کے ہاں کسی عدبی محفل میں یا کسی بھی ایسے سر تفریق کے لیے آپ جب دہلی بمبئی یوپی اس طرف جائیں گے تو یعنی جمہو کشمیر مطلب وہ بس کشمیر ہے جمہو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جمہو میں میں جمہو والے حصے سے رہتا ہوں پھر جب ہم جمہو ایکس پنچ تک پہنچ 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 پہتا ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ اب میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ خصوصی نوجوانوں کے لئے ابھی تک کی باتیں ظاہر سی بات ہے میں اپنے پنچ کے حوالے سے کہہ رہا تھا تو روزہ ہے پانی بھی پی نہیں سکتا بہرحال تھوڑا سا باتے میں نوجوانوں کی کر رہا ہوں اور نوجوانوں کے حوالے سے یہ نہیں کہ یہ صرف انہی کی ہیں یہ ہم سب کی ہیں جو ہم ہندوستان کے باشندے ہیں اس جمع کشمیر جو زر انتظام علاقہ کہلایا جا رہا ہے یوٹی بن چکا ہے ظاہر زی بات ہے پانچ اگست آپ کو کبھی بھولے گا نہیں پندرہ اگست بھی آپ کو یاد ہے تو اسی طرح پانچ اگست بھی یاد رکھئے تو یہ جو سلسلے چل پڑے ہیں تو یہی پنچ جو ایک وقت راجدانی ہوا کرتا تھا یہاں ہماری لورن ہوا کرتی تھی تو لورن ہو سابجیاں ہو منڈی ہو پنچ ہو مہنڈر ہو یہ وہ علاقہ رہا ہے جو تاریخ میں ایک اپنی نوائیت کا انفرادیت رکھتا ہے اور اس کی اپنی ایک ذرخیز میں نے کہا کہ تاریخ ہے بہت سے لوگ اور جو کچھ اب باقی ہے وہ نوجوانوں نے کر دکھانا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو کوئن کا مینڈر بن کے نہیں رہنا ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ لفظ پنچ اور پنچ یہ یعنی یہ ہمارا پنچ ہے جو کشمیر یعنی جمہ کشمیر کا خطہ حصہ ہے لیکن یہاں کنیا کشمیر سے کنیا کماری تک بہت کچھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وہاں کا کلچر وہاں کی تہذیر وہاں کے لوگ یہ سب آپ نے دیکھنا ہے کیا خوبصور شیر تھا پشیر بازلی کا میرے ذہن سے اوپر سنیے کہ اجنبی پیڑوں کے سائے میں محبت ہے بہت گھر سے نکلو تو یہ دنیا خوبصورت ہے بہت یقین مانئے سچ میں یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اس دنیا کی سیر آپ نے کرنی ہے قرآن مجید میں ہے کہ زمین سے آسمان تک سب کچھ اے انسان تمہارے لئے ہے تم نے اس کو پانا ہے حاصل کرنا ہے تسخیر کرنا ہے یہاں کمندے ڈالنی ہے یہ چاند سوری ستارے سب تمہارے تو بہرحال میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئے کا مینڈک نہیں بننا ہے نئے دور میں نئی کہانی ہم نے لکھنی ہے نیا اس وقت جہاں آپ ایک دوسرے سے ملنے سے کاثر ہیں آپ بات کرنے میں ججک محسوس کر رہے ہیں گیدرنگ نہیں ہو پا رہی ہے وہ تقریبیں وہ سیمینار وہ ڈیبیٹس وہ تقریب خاص کر کے اشاعت دی تک کہ مرنے والوں کو بھی کیسے دفنایا جا رہا ہے جلا جا مرتے بھی تھے تو ان کو دفنایا یا جلایا کیسے جاتا تھا کچھ لوگ تو جلانے بھی نہیں دے رہے ہیں یہ حالات آپ کل کوئی آپ رقم بھی کرنے ہوں گے اپنے بیدار رہنا ہے یہ جو مہاماری کا دور ہے اس سے جب آپ آگے نکلیں گے اس دور سے پہلے کی کہانی آپ دیکھ چکے ہیں اس کو بھی لکھیں گے پڑ چکے ہیں اس کو بھی لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ تو بلکل ایک الگ دنیا میں آپ کو لے کے جائے گا یہ جو مہاماری کا دور ہے ظاہر سی بات ہے وقت لگے گا لیکن یہ جب تک ہے آپ کا کالج نہیں لگ رہا ہے آپ کی یونیویسٹیز نہیں لگ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ اس وقت بھی ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے یہ ہی جو آج کا دور ہے جس ہم دور کہتے ہیں سائبر ایج کہا جاتا ہے یہ جو وساطت ہے اس میں بہت سے ایسے کالج میں بھی کیونکہ میں اس وقت گھر پہ ہوں لیکن میں اپنے جو تعلیم دے رہا ہوں گھر سے آپ بھی لے رہے ہوں گے بہت سے ذریعے رکھے ہیں جس میں گوگل کلاس روم ہے اس کے بعد وار سیپ ہے کلورز بنائے ہیں کسی نے یعنی اتنے وسائل ہیں اس وقت بچوں کے لیے اور کچھ گورنمنٹ کے ایپ ہیں ان پہ بھی آپ جائیے دیکھئے اور کس طرح سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں کے اب سٹوڈنٹ بچارہ آرام سے بیٹھا ہوا کہانیاں پڑھ رہا ہے سات اساتیزہ کو جو بھی چاہے پروفیسر ہے یعنی پریمری سے لے کر بنیادی طور پر تیچر ہی ہوتا ہے استاد ہی کہلاتا ہے تو اساتیزہ اس وقت زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں بچوں کو اور ہمارے میری خود بہنیں میرے باہی میرے ریلیشن میں ایسے ہیں جو کہہ دیں یہ بہت مشکل ہو گیا جن لوگوں کو آپ دیکھئے یہ آپ کا دور ہے نوجوان جو ہمارے بزرگ ہیں جو پریڈ میں ہیں یا اچھے بڑے پروفیسر ہیں ان کو کرنی نہیں آ رہی ہیں یعنی ایک جتھا ہے میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں یہاں تو بہرحال بہت کم نیٹورک ہیں پھر بھی جب حالات اچھے ہو جائیں گے ایک ہی نیٹورک آ جاتے ہیں ریلائنز کا بھی آئے گا جیو کا بھی آئے گا ایرٹیل کا بھی آئے گا ریلائنز کا آئے گا اور نہ جانے کتنے اور وہ آپس میں کتنا گتھا گتھا ہوتے ہوں ہمیں کیا پتا ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت جیو سے آپ سے بات کر رہا لیکن میرے ہی گھر میں ایرٹیل بھی ہے آئیڈیا بھی ہے ٹھیک ہے پنچ آپ کا ہمارا بہت دور دنیا بہت لیکن آج یہ ساری دنیا آپ اس کرسر کے اعتبار سے یعنی اس گوگل کے فتح کر سکتے ہیں ظاہر سے مجھے یقین تھا کہ یہ صرف پنچ والے ہی پڑھ پائیں گے زیادہ ہوا تو راجوری والے یا جمہ والے تو کیونکہ ہماری اخبار کچھ ایسی اخبار ہیں جو جمہ کشمیر دونوں کو پکڑ میں رکھے ہو گئے لیکن آج آپ دیکھئے یعنی میں آج سے دس سال بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج جمہ کشمیر کی بات ہی چھوڑیے یعنی کہ آج آپ کا کہا ہوا آپ کا لکھا ہوا آپ کا بولا ہوا پوری دنیا جانتی ہے پوری ورلڈ سنو اب میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنے کونے سے باہر نکل کر دیکھنا ہے لیکن ایک ایڈ کی کتاب ہے فن تدریس اردو اس کے پہلے صفحے میں نے لکھا تھا کہ ہم اپنے کوئے سے نکل آئے بھی تو ہم کو دریا نظر آیا نہ سمندر نظر آیا وہ کتابیں یہاں نہیں ہیں ورنہ آپ کو دکھاتا جمہو میں ہے کوشش بھی کر راستہ بھی چن ندہ فاضلی کا شیر ہے کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں پونچ میں پیدا ہوا تو کچھ نہیں میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی کہ رہا ہوں کہ میں پٹواری بھی بنا میں آر نمبر ایک پہ بھی آیا ہائر ایجوکیشن میں آج الحمدللہ جمہو کے ٹاپرز میں ہوں میں پلس ٹو میں نمبر ایک پہ تھا میں یعنی بیس ہوں بارو میں سے ایک سیلیکٹ ہوا تھا بابا گلام شاہ بادشاہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ہے نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ایسا نہیں کہنا کہ بھائی میں دلی نہیں پیدا ہوا بمبئی نہیں پیدا ہوا جہاں کی دنیا نہ دن کو سوتی ہے نہ رات کو آرام ہے وہاں تو ہر وقت تعلیم ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ پنچ اپنی جگہ لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود جہاں کل تک ہم کہہ رہے تھے بچوں موبائل چھوڑو موبائل پر زیادہ وقت مت دو موبائل اچھی دور بگل گیا آپ میں اب جس کلچر میں جی رہے ہیں بچوں کو ہم خود ہی موبائل دے رہے ہیں لو بچوں یہ تمہاری اسائنمنٹ آگئی یہ تمہارا ہوم ٹاسک ہے یہ تمہارا ہوم ورگ ہے یہ تمہارے لئے نئی ایپ آگئے یہ تمہارے لئے کچھ نیا چیلنج آگیا یعنی دیکھیں کس طرح تبدیل ہوتی ہے وہی انیس سو بیس اکیس بائیس خدای شروع ہمیں حصار راجستان ہپڑ اور کالی بنگن پنجاب سند ملتان ان ایریاؤں سے ہمیں ایک نئی دنیا دریافت ہوئی نئی دنیا ملی ہم مہن جدار اور ہڑپا تحذیب کو جانتے ہیں تو یہ تحذیب کہاں سے ملتے ہیں ہمیں آج اتنی کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے ہمارا جینا ہمارا محال ہو گیا ہے لیکن ان لوگوں کا ڈرینیج سسٹم دیکھیں ان لوگوں کے باتنگ سسٹم دیکھیں کیا تھا آج نیٹ پر گزار رہے ہیں انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں یعنی آج وہ گانا سننا پسند کر رہے ہیں پب جی کھیلنا پسند کر رہے ہیں گلیوں میں آج بھی بیٹھے ہوئے جمکٹ بنائے ہوئے یا گرو میں چھتوں میں کون اپنے گھر کے کون پک کھیل رہے ہیں گیمز کھیلی یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن آپ دے کیا رہے ہو سماج کو وہ دیکھئے چونٹی تک بھی اوپر والے نے بینہ مقصد کے نہیں بنائی ہے مجھے گزل کی فرمائش آئی ہے وہ بھی سناؤں گا ضرور سناؤں گا میں اس وقت جس دور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان میں نوجوانوں سے خاص اپیل کروں کہ ٹھیک ہے آپ پب جی سانز میوزک سب کچھ دیکھتے رہے لیکن آپ نے نئی دنیا کو فیس کرنا ہے جہاں آپ کی تعلیم آپ کا بیجنس آپ کا سماجی لین دین سارے کا سارا اسی سوشل نیٹورک سے ہونا ہے مگزل ضرور نیا تاریخ رکم کریں سب کچھ کھیلیں آج آپ دیکھئے کہ جہاں میں پنچ میں بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہوں تو یہ بات نہ صرف ہماری ایشن کنٹریز میں سارک ممالک میں رہی ہوں گی یا بات میں سنیں گے یہ اس وقت روس امریکہ جیسے شکاگو جیسے ملکوں میں شہروں میں سکتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی اپنے آپ کو پوزیٹی وے میں تعمیر کریں ہمیں جو بھی بات کہنی ہیں لکھنی ہیں کرنی ہیں وہ بہت میاری ہونی چاہیے اس لیے کہ کہیں آسان نہ ہو کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو دیکھئے پونچ سے باہر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جان جس کی خبر رکھ رہی ہے ہمیں یہی تک نہیں حدود رہنا ہے شیر اقبال کا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں یہ ایک مہاماری ہوئی ہے ابھی نہ جانے اور کتنی مہاماریاں آئیں گی ابھی نہ اور نہ جانے کتنے ایسے پڑاؤ آئیں گے جہاں سے ہمیں گزرنا ہوگا تو ہمیں اپنی کمندے کہاں رکھنا ہے آج تک میں نے دیکھا بھی ہے آپ کو سنایا بھی ہے بہرحال ہمارے دوست ہیں کچھ تو میں ان کے لیے ضرور چاہوں گا لیکٹاپ میں نے بند رکھا تھا کہ اپنی دو چاردس گزنیں جو ہیں یا کچھ اشار کہہ پاؤں افسانے ہیں وہ سنا پاؤں بھی کہیں بیٹھیں گے ہم بہرحال میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں لیکن گزنوں کی فرمائش میں ضرور اپنے دو ساتھیوں کو سنانا فرض بھی سمجھوں گا کیونکہ اور ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ دو چار ایسے گروپس ہیں ہمارے چاہے وہ پنچ کی بات کریں بہت سے نوجوان ہیں جو لکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ اہتشا محشیم صاحب نیاز صاحب ان کی آبیاری کریں ان کا کوئی سکول بنائے جہاں یہ ہفتے میں ایک بار ابھی تو یہ مہاماری چل رہی ہے یا پندرہ دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار نشیست ہو وہ اپنا لائیں اور ایسا نہیں کہ ایسی تنقید کریں کہ بچارہ دوبارہ لکھی نہ پائے اس کی اصلاح ایسے کرنی ہے کہ تنقید برائی اصلاح ہو ایسا نہ ہو کہ تنقید ایسی کریں کہ وہ بچارہ دوبارہ کچھ لکھی نہ پائیں میری چوڑی رہی ہے جمہ یونیوریسٹی میں خرشید ہمرا صدیقی صاحبہ انہوں نے کیونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی تھی جن کو نصری نظمیں کہا گیا یعنی لکھا تھا کچھ میں نے کہا مہین کچھ لکھا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مشاعرہ کنا ہے کچھ 2003 کی بات ہے تب یہ موبائل نہیں تھے تو بہرحال میں نے کچھ چیزیں ان کو سنائی تو وہاں پرتپال سنگھ بیتاب صاحب بھی تھے پرتپال بیتاب صاحب ہمارا ایک محتبر نام ہے پنچ سے ہیں وہ بھی کھڑی سے ان کا تعلق ہے لیکن اس وقت ریاست نہیں بلکہ ایک قومی شخصیت ہیں انٹرنیشنل فیم ہیں بہت نام کما چکے ہیں انہیں کہا یہ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں لکھا کرو خرشید ہمارا صدیقی صاحبہ نے مجھے وہ لفظ یاد ہے انہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ ہم لوگ مر جائیں اور ہمارے خیالات ہمارے ساتھ چلے جائیں اپنے خیالات کو کلم بند کر لیا کرو نوک پلک باد میں سورتی رہے گی تو مجھے بہت سے چھوٹے باہی میرے جو عزیز سٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں چاہے پونچ کے ہوں یا یا یونیورسٹیز میں ہیں یا ادھر دن ریاست لکھتے رہتے ہیں میں جہاں تک سمجھ باتا ہوں وہ ان تک پہنچا دیتا ہوں اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مر جاؤ آپ کا کہا آپ کے اندر یا آپ کا سوچہ ہوا آپ کے اندر رہ جائے تو اس کا بھی امتحان دینا ہے اس کی بھی وہاں باز پرش ہوگی تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یا جس طرح سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ یقیناً باز پرش والا دور ہے ہماری آنخ کیا دیکھتی ہے ہمارے کان کیا سنتے ہیں ہماری زبان کیا بولتی ہے ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں ہمارا ذہن کیا سوچتا ہے تو بہرحال احسان بخاری صاحب میں آپ کی بات کی طرف آ چکا ہوں لیپ ٹاپ میرا کھل چکا ہے پنچ کا ہنر ہم سامنے لانے کی مقمل کوشش کریں گے عرفان صاحب آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں تو احسان بھائی ایک گزل آپ کے لئے پہلے بعد میں کچھ اور باتیں کریں گے سنیے گا کہ مطلع خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں خوشبوں کا گھر یہاں کوئی نہیں خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں خوشبوں کا گھر یہاں کوئی نہیں ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینیں دور پور تک پتھر یہاں نہیں رکھے کلائے فخر ہم رکھے کلائے فخر ہم جب مقدس سر یہاں کاتلوں کے شہر میں رہتے ہوا ہاتھ میں یہاں کوئی نہیں اور لوٹ کر آئے بھی کیا عارف میان لوٹ کر آئے بھی کیا عارف میان گاؤں ہے پر گھر یہاں کوئی نہیں آج ہم گاؤں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں یہاں کے شہروں سے گھر کی طرف باغ رہے ہیں یہ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں یہ مہامہ دیا ہے ہمارے نوجوان بھائی جو روزگار کی خاطر باہر گئے ہوئے تھے وہ کچھ نئے شہروں میں آکے بسے تھے وہ ہے کہ نہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھئے کہ کل تک یعنی اپنے گاؤں چھوڑ کے ہم شہروں میں بسے تھے اب شہروں کی آبادی ہمارے لئے حق میں نہیں ہے وہاں کا ماحول وہاں کی فضا وہاں کی گزہ ٹھیک ہے وہاں سے پھر ہم اپنے اپنے گاؤں میں بھاگ رہے ہیں میں خود پنچ میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے تو بہرحال پنچ سے بھی لوگ جو ہیں آس پڑوس کے گاؤں میں گئے ہیں میں بھی اپنے نانحال جایا کرتا تھا تو نانا کا انتقال ہوگا اس وقت مامو کے ساتھ رہتی ہیں تو بہرحال اس گزل میں ہمارے وائز چانسلر کشمیری صاحب ایک شیر کہ ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے یہاں کوئی نہیں انہوں نے ایک پروگرام ہو رہا تھا ہمارا نیشنل مشاعرہ تھا کشمیر میں وہاں کوئی بارہ یا پندرہ کے آس پاس ایڈیٹرز آئے ہوئے تھے تو وہاں وہ انٹریو ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جو میں نے اقتشافی تنقید اقتشافی تنقید انہوں نے یعنی اقتشافی تنقید کے امام مانے جاتے ہیں جیسے ماہ بات جدید تنقید کا ماہ بات جدید کنسپٹ کا ہم تک جو ہے یہ گوپیچا نارنگ نے پہنچایا اسی طرح جدیدیت کا جو فلسفہ یا کہانی یا نظریہ جو ہے ہمیں شمسکر باروکی صاحب نے دیا تو اقتشافی تنقید کا جو نظریہ ہے وہ حامدی کشمیری صاحب نے ہمارے سامنے لایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اقتشافی تنقید سمجھاتا رہا لوگوں کو تو وہ اس شیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینیں دور تک پتھر یہاں کوئی نہیں میں بھی نہیں جانتا ہوں اس شیر میں کیا ہے میرے ساتھ وہاں ایڈیٹر تھے انہوں نے پھر ایک ایک کر کے پرتیں کھولی تو بہرحال یہ باتیں پھر کبھی ایک گزل اور لیکن گزل سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ نئے جو تجربات ہو رہے ہیں لٹریچر میں میں کیونکہ نیٹورک یہ بھی مہا ماری کا شکار ہے کیا کریں ہم تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں ہمیں اپنے دور کو اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو ذہن میں رکھا ہو نہ رکھا ہو لیکن جب دیانت داری سے کچھ لکھیں گے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں وہ پہنچتا ہے چاہوں گا کہ میں کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں لٹریچر سے ہوں عدب سے ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ خالی لٹریچر کی بات ہو اس پلیٹ فارم سے انجینئر بات کرے کمپیوٹر پلیٹ فارم سے عدیب آئیں دانشور آئیں کچھ اساتیزہ اور آئیں اور جو بھی کچھ کریٹیو لانا چاہتے ہیں آپ خاص کر کے نوجوان آئیں نوجوان محسوس کر رہا ہے وہ بتائیں نہیں کہیں گے ہم تک آپ کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا بہت سے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کیونکہ میں پنچ میں رہا ہوں کہ جی پنچ کی نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے لیکن خوش قسمت ہے آپ کہ آپ پنچ میں ہیں یہاں سے باہر آپ جائیں گے تو وہاں کی نوجوان نسل کیا کر رہی ہے وہ الگ چیز کیلیبر فنکاری آپ نیک نیتی سے جو ہے میرے میں اس کو آپ نے پروان چڑھانا ہے رضاکار تنظیمیں ہیں بہت سے ہم بھی جڑے ہیں ہم درد ویل فیر ہے میرا دوست سر فراز میر سر سید ایڈیوکیشن سوسائٹی ہے کافی دیر ہم بہت سے پروگرام کیے اس کے علاوہ ہم آگے پیچھے کھتے میں جاتے رہے تو بہت سے اور تنظیمیں ہیں میرے بھائی نسرت کی ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے دوست ہیں کچھ عدبی ہیں کچھ سیاسی ہیں کچھ سماجی ہیں تو جتنی بھی رضاکار تنظیمیں ہیں وہ بھی ایک بہتر پلیٹ فارم موجوانوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں ہم ایڈمسٹریشن کی نظر میں اچھے ہیں ہم عوام کی نظر میں یعنی صرف ریاست پنچ کی زلہ پنچ تک ہی نہیں آپ نے رہنا ہے اس یوٹی تک ہی محدود نہیں رہنا ہے آج ہمارا ارانجی کھیلنے پہنچا ہے ہمارے احسان جیسے انڈسٹری میں پہنچ چکے ہیں ہمارے اور بہت سے لوگ جو ہیں سماج میں سنگنگ میں مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا ہے آپ دیکھئے ماسٹر کرتار چند ان کا بیٹا یا ان کا بھنجا مہتشی 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 مہتشاہ ہم دیکھیں اس کے علاوہ یعنی پرویز مانوس صاحب ہیں اس وقت ہمارے انور خان صاحب ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک یعنی نئی سوچ ہے نئی پود ہے جو صرف ہم تک محدود نہیں ہے ہماری پنچ صرف جمعو کشمیہ تک نہیں ہے بہت نام بنا چکے ہیں بہت کام کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے یہ بھی ایسے پلیٹ فارم کو اپنائے جس بھی پلیٹ فارم میں جائے کمال کر دکھائیں بس میری یہ آپ سے درخواست ہے گزارش ہے دور میں آپ صرف گھر میں بیٹھ کے پب جی گانا یا فلمز تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں نکلیں باہر نکلیں میں نے کہا نا کہ مینڈکو کنوا لگتا ہے کہ یہ سمندر ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں دو چاری سمندروں کی سیر کر چکا ہوں تو تب مجھے لگا کہ یہ کیا ہے بھئی اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے یعنی ہندوستان کے ہی سمندر دیکھ پایا ہوں ابھی تو ابھی بہت کچھ باقی ہے سچ میں بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے پوری کائنات کا مطالعہ کریں بہت اچھا آپ کو لگے گا آپ صرف یہی کے ہو کے نہ رہیں بہت کچھ ہے جو ابھی نیٹورک بہرحال آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھوکر نہیں دیکھا یقیناً اس سرزمین سے جڑے ہیں آج میں خوش ہوا ابھی کرونا وائرس پر مہتشی میں ایک نگمہ جو کمپوز کیا ہے رسمیت میرا محلے کا ہے اس کی ساری جو آرائش اور زیبائش وہ نیاز بھائی نے کی ہے انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا مجھے مل گیا ہمارے ٹیلنٹ کی یوت کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے سارے گاما پا ہوا جو بھی ہے ہر ایک فیلڈ آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے چیلنج ہے آپ کے لئے اپنا وقت یوں ضائع نہ کریں لوڈو کھیل کر کینڈی کرش آپ ضرور اپنا رشتہ بنائیں کتاب آپ ایک ایسا ساتھی بنا لیں کتاب کو دیکھیں دیکھیں بک فیرز ہوتے ہیں یہاں تو اب کم ہی ہو گیا ہے ورنہ کتاب میلا یہاں بھی ہوا کرتا تھا لوکل آتھرز ہوتے تھے کچھ باہر والے لوگ آتے تھے اچھی کتابیں بیچا کرتے تھے خریدنے کو دیکھنے کو ملتی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں انٹرنیٹ سے بھی جڑے رہیں کتاب بہت ضروری ہے آپ کے لئے کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کتاب آپ اپنے گھروں میں ضرور رکھیں جب بھی موقع ملے کتاب کا مطالعہ ضرور کریں وہ جو صفحے کا پلٹنے میں مزہ آتا ہے بے شک وہ آپ کو سکرین سکرول کرنے میں بھی آتا ہوگا لیکن پھر بھی آپ ایک بار کتاب سے رشتہ جوڑ کے دیکھیں بہت مزہ آئے گا گزل ایک اور کہہ لیتا ہوں کیونکہ احسان بخاری صاحب اس سے پہلے کہ ناراض ہو جائیں بہت بار کہہ چکے ہیں اور یہ جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر چلو راحت دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے چلو راحت دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسان باقی ہے چلو راحت دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسان باقی ہے مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ ابھی میں مر نہیں سکتا تیرا ارمان باقی ہے سانسوں میں تیری آہت ہے ہر دھڑکن تیری خوشبو ہے سانسوں میں تیری آہت ہے ہر دھڑکن میرے اس جسم فانی میں تیرا سامان باقی ہے شیر دیکھئے کہ مجھے آئی نہ دو میں بھی تو دیکھوں گور سے خود کو مجھے آئی نہ دو میں بھی تو دیکھوں گور سے خود کو میرے چہرے پہ کس کی ابتالک پہچان باقی ہے مجھے آئی نہ دو میں بھی تو دیکھوں گور سے خود کو میرے چہرے پہ کس کی ابتالک پہچان باقی ہے اور بڑی performance دلچسپ ہے نایاب ہے لیکن ادھوری ہے بڑی دلچسپ ہے نایاب ہے لیکن ادھوری ہے ابھی تیری میری تخلیق کا انوان باقی ہے شیر قابل گوھر کہ ہے منزل دور ہم بھی آب لا پا ہیں بہت لیکن ہے منزل دور ہم بھی آب لا پا ہیں بہت لیکن نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوڑ جائیں گے مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوڑ جائیں گے کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے تو میں کیونکہ تحریک کے حوالے سے ایک شیر کہہ چکا ہوں کہ ہے منزل دور ہم بھی آب لا پا ہیں بہت لیکن نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے تحریک بقائے اردو کی بات کر رہا ہوں کل میں نے کچھ گزارشات کی تھی اپنے دوستوں سے عدیبوں سے شاعروں سے کہ تحریک بقائے اردو کا حصہ بنیں اس پیج کو لائک کریں ابھی میرے جرنل سیکریٹری اور ترجمان زاکر ملک بھلیسی جو ہیں تین بجے لائیو آنے والے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی لائیو آئے ہوں گے میری یہ جو عادی ادھوری کہانی ہے میں اسی وعدے سے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ پھر آپ کے ساتھ جڑوں گا بہت جل بہت سی گزلیں اور سنانے کا منکہ ہائیکو کی بات ہی نہیں کی میں نے ہائیکو لکھتا ہوں ہائیکو سنانے ہیں افسانیں آپ کو سنانے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی نیاز مجھے اور موقع دے گا میں اور آپ کے ساتھ جڑوں گا تب تک یہ جو گزارشات میں نے کی ہیں ان پر عمل کیجئے گا انٹرنیٹ بھی یوز کیجئے ساتھی بنائیں ہم جسے کو بھی نوازیں اپنا بھی خیال رکھیں لکھیں ساتھ رکھیں لکھیں